تو بھائی پلی ہیں تو بہت پیاری پیاری آئی ہیں لسی آگی ہے ہمارے پاس کیا بات ہے دیکھیں جی تیسی لسی کی جا دیل مہنگا ہونے کے بابا جود بی جی پیٹرل بام پر راش ہے لوگوں نے تو پرانے پر آیا ہے اور پھر یہ والا جو ہمارا مین جو ہے وہ انٹرسٹ کی سڑک ہے اور یہ ہماری ساری پارک ہے رنگ پرنگی فوج نظر آگیا ہے پہلے آپ کو سارا شوکراتیں ہیں اور ڈاغ بھی یہ سامنے ہیں تو چل بھی میری شرات کسی دن یہ بھی وقت آئے گا نا کہ ہم اپنی شرات کو چینج کر لیں گے لیکن کہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے دکھانی وہی چاہیے ابھی تو ہمارے پاس یہی بائک ہے تو کبھی تو دن اچھی آئیں گے نا انشاءاللہ اس کا تو میٹر بھی ٹوٹ گیا یار صرف پندرہ کلومیٹر سفر جا گیا ہے اور ابھی منزل کافی دور ہے تو میری زو ہم نے پہت دور پنا لیا ہے لیکن اس کی شوٹنگ ہم کبھی کبار کیا کریں گے اس میں ہم نے برڈ اور پیٹس رکھنے ہیں لیکن وہ دور ہونے کے وجہ سے جو ہے نا ہم نے ادھر جو ہے نا وہ کبھی کبار جانا کرنا باقی وہاں بھی ہم ملازم وغیرہ ہی رکھیں گے تو رستے میں جاتے ہوئے میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی تو میں رک گیا تو میں نے کہا پہلے آپ سے وہ ڈسکس کر لیں آپ کو پتا ہو کہ ہم نے آپ کے لیے ایک بہت اچھا سرپرائز کا آڈر دے دیا ہے اور وہ سرپرائز جو ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے سرپرائز میں بتا دیتا ہوں لیکن چیز ہم آپ کو اگلے ویلوگ میں ہی دکھائیں گے سرپرائز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ریبٹ کا بہت اچھا پیر جو ہے نا وہ امپورٹ کروا لیا ہے اور وہ پاکستان میں آ چکا ہے تو یہ کتنے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ سے بچھے ہیں دیکھو کتنے پیارے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھیں بھائی پلی ہیں تو بہت پیاری پیاری آئی ہیں لیکن ابھی پوری جو مارکیڈ وہ کھلی نہیں ہے اور یہ دیکھیں اس کی آئیس چاہ کر رہے گا اپنے پیاری آئیس چاہ کر رہے ہیں اور یہ وائیڈ پلییں بھی ہیں تو میں بھائی سے دوبارہ پوچھتا ہوں میرے سننے میں کوئی مسئلہ ہے بھائی دار آئیں دار ہمیں بتائیں یہ کتنے کا پیر ہے یہ پچیس ارپے کا پیر مل جائے گا پچیس ارپے کا پیر مل جائے گا یار اتنا مہنگا یار لاہور کی مارکیڈ بڑی مہنگی لیکن ان سے کچھ کر لیں گے لیکن پلییں بڑی پیاری ہیں یہ جی اورے لینڈ ٹرین گزر رہی ہے ہم اسکیشن کے اورے لینڈ ٹرین کے پاس آگئے ہیں تو ہمارے سفر کا پھر سے حضاظ ہو گیا ہم لوگ جو ہے وہ روا دوا ہیں اپنے شہپورہ میریزو کی طرف تو اس وقت منارے پاکستان کو کروس کر رہے ہیں لسی چاٹی ری یک تھنڈی ڈھار تو بھائی مجھے لگی پیاس تو میں پینے لگا ہوں چاٹی کی لسی اور میری شراد کو بھی پیاس لگی اس کو بھی تیل دیتے ہیں یہ بھائی جاناں یہاں بھی لسی کے پرانے پانے جو پہلے زمانے مطلب ہے گلاس پڑے پڑے اس میں لسی پڑے یہ جی لاہور کی لسی چاٹی کی سپیشل لسی ہے میں اکثر گزرتا ہوں تو یہاں سے لسی پی کے جاتا ہوں لسی آگئے ہیں مارے پاس کیا بات دیکھیں یہ سی لسی کی جا تو میں نے کہا ایک اور گلاس پی لیں لسی بڑی شاندار ان کی تو بھائی سے بولا ہے یک تھنڈی جو ہے نہ اور کر دیں بھائی دیکھیں برف کے پھینڈا لگا رہے ہیں بھائی ہم نے تو لسی پی لی ہے تھنڈے ہو گئے ہیں لیکن ہماری یہ شراد ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ بجن تیل پر وہ لیکن تیل بھائی پٹرول جو ہے راستائیس رپے کٹھا بڑ گیا تین سو پتکیس رپے ہو گیا اب اس کو بھی پیاس تو لگی ہے تیل مہنگا ہونے کے بابا جود بی جی پیٹرل بام پر راش ہے لوگوں نے تو پرانے پرانا ہے تو ہم کر رہے ہیں جی اس وقت دریائے راوی کراس اور دریائے راوی جو ہے وہ بلکی خوشک ہے جب ہم بچپن میں یہاں سے گزرتے تھے تو دریائے راوی جو ہے فل اپنی یہاں کو تاپت ہوا کرتی تھی جان اس وقت مجھے پھر پیاس لگی ہے لیکن میں نے اب سوچا کہ اب جو ہے وہ گولے والا بھائی کھڑا ہے تو گولہ کھا لیتے ہیں یار تو ویسے تو یہ ہے نا وہ شیخ پوری جاتے ہوئے مجھے تین چار دفعہ پانی پینا چاہیے لیکن اب جو رستے میں گولہ ہے تو گولے کو کھا دیو تو انڈیا والے مجھے پتائیں بھائی کہ آپ کے انڈیا میں بھی اس طرح کا گولہ بنتا ہے کہ کیا ہمارے پاکستان میں اس طرح کا گولہ بنتا ہے کیا بات ہے یہ تو ترنگا بنا دیا ہے انہوں نے یقین کرے اس طرح کا گولہ میں نے جو ہے نا وہ لہور میں بھی لکھایا اس طرح کا اس چانچے سے گولہ کھا لیا ہے بہت زبر ہو تو فینلی جناب یہ روڑ ہم نیچے بھی اتر گئے اور یہ ہماری زمین کی طرف روڑ جاتا ہے اچھا روڑ ہے وہ سامنے جو آپ کو نظر آرہی بیلڈنگ وہ ہمارا منی زو ہے اور فارم آس یہ مین انٹری ہے اور پھر یہ والا جو ہمارا مین جو ہے وہ انٹریس کی سڑک ہے اور یہ ہماری ساری پارک ہے یہ مستریوں کی بائکیں وغیرہ کھڑی ہیں اور اس پہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے کیجز وغیرہ بنائیں گے منی زو کے اور سامنے یہ والی جو ہماری ہے بیلڈنگ ہے اور یہاں پہ ہم اپنے کیج وغیرہ رکھیں گے کچھ چیزیں ہم یہاں پہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ تو کام جو ہے یہاں کا فینل فینل جو ہے وہ ہو رہا ہے ختم تو باقی اللہ خیار کرے گا تو یہ جنابِ اللہ ہمارے جو ہے نا وہ کمرے شمرے لیبر کے اور یہ کمرہ میرا ہوا کرے گا ٹھیک ہے اور پول جو ہم لوگوں نے بنایا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ابھی یہ ہم نے پول بنایا ہے اور اس پہ ابھی ٹائلیں شالیں لگیں گی ٹھیک ہے اور ہمارے نہانے کے لئے ساس جو بنائیں گے وہ مچھلی شوشلیوں کے لئے بنائیں گے اور یہاں پہ دکس وغیرہ کے لئے فاؤنٹین بنائیں گے تو نیچے ادھر ہماری زمین ہے اس طرف اور ہمارے دوسری جانب یعنی کہ دونوں طرف ہمارے بھی سینٹر میں ہم نے وہ رکھا ہوا ہے یہ ہمارا جو فارم ہے تو یہ یہاں بھی ہمارا سارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاس لگی ہوئی ہے یہ ہمارا پارک بھی بنے گا اور تیواروں کے ساتھ ساتھ جنگلے بنیں گے جہاں بھی ہم مور رکھیں گے کبوتر رکھیں گے اور بکرییں بھی رکھیں گے اور مختلف مرگیاں رکھیں گے تو آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ والا جو ہمارا زو بن رہا ہے یہ بیگ زو بنیں گا وہ گارولا تو منی زو ہے یہ بنے گا بیگ زو ٹھیک ہے اور انشاءاللہ چار پائن تو ہم جو ہے لہور پہنچ گئے ہیں اور اپنے بیگ زو سے واپس آتے ہوئے تو یہ وہی ٹھول پلادا جاتے ہوئے یہ شہ پورا بتا رہا تھا آتے ہوئے کہتا ہے Welcome to Lahore تو بھئی گرمی کی وجہ سے ہمارا دل چاہا کہ ہم پیتے ہیں پانی اور یہاں پہ شربت کافی مشہور ہے Lahore میں اور باپا جی کا شربت لیکن جب میں آگے گیا تو لوگ تو لائنوں میں لگے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ لوگ لائنوں میں لگے ہمیں بھی لائن میں لگنا پڑے گا بھائی تو آخر ہم آگے ہیں جی ٹوئنٹل مارکیٹ اور ٹوئنٹل مارکیٹ روڈ ہے ہم اندر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ٹوئنٹل مارکیٹ کی ہم جو شروعات کرتے ہیں یہ بھی علی بھائی کی پرانچ اچھے بندے ہیں یہ ان کے پاس جاتے ہیں اس وقت ہم آئے ہیں لکی پیٹس اور لکی پیٹس میں ہم انڈر ہو رہے ہیں اور ڈاغ بھی یہ سامنے شیخ پورے والا فونٹین اس میں بھی یہی رکھا ہے اور یہ چکو اور گنی فال جیسے بولتے ہیں یہ اس کے بچے ہیں یہاں پہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری بلی ہے اور یہ جرمن بلیڈ لائن کا لہوری شرازی ہے اور جو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے 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 وہ میں نے کہیں نہیں دیکھیں یہاں پہ تو بہت بڑے بڑے بڑڑ اور یہاں میں جو لکھوں کی کوالٹی ہے تو یہ بھی بہت پاری کوالٹی ہے بڑی زبردست ہے رنگ پرنگ کی فوئی نظر آگیا یہ رنگ پرنگ کی فوئی کا جو اپنا یہ مزہ ہے تو بھئی نکار رہے ہیں ایکٹیو ایکٹیو جو چوزے بھئی نکار رہے ہیں اور اوپر جو ہے نا یہ جرمن فوج سارے ہیں آکھ کی کیمبل ڈاکس جو ساری جرمن فوج ہیں ہم ہم یہ لے کے جانا ہے اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں نار ہے اور سا جو ہے وہ مادی ہے تو یہ تینرل مارکیٹ اور ویڈیو کیسی لگی آپ کو آج تو سارا دن سفر میں گزر گیا اور سفر میں آپ کو سارے امن ویڈیو کو دکھا دی تو مارکیٹ ہم نے آپ کو جو مین میں چیزیں تھی وہ وزٹ کروا دی ہیں ویڈیو پساند آئے تو شیئر کیجئے لائک کریں ہمارے چینل کو یہاں سپور لازمی کریں کیونکہ ہمارے جو ٹیم ہے نا وہ میوس ہو رہی ہے کہ لوگ ہم نے اتنی ویڈیو بنا رہی ہے اور لوگ جو ہے نا ابھی تک ہمارے جو ویوورز ہیں وہ ہمیں لائک شیئر نہیں کر دیں ہمارے ویوز کیوں نہیں پاڑ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی کومنٹ باکس میں سجسٹ دیں آخر کیا بجا ہے ہم کہاں پہ جو ہے نا وہ غلط کام کر رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھی بھی نہیں چاہتی اور جو ہے ہمیں پذیر ہے ہی نہیں میر رہی آخر کیا بجا ہو سکتی ہے تو ضرور بتائیے گا جی آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ